السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین و سامین گزشتہ دو نششتوں میں ایک نششت میں ہم نے تنہائیوں کا استعمال کیسے ہو اس تعلق سے درس کیا تھا دوسرا ہمارا درس ہوا تھا افواہوں کے نقصانات پر آج کا ہمارا درس کا موضوع ہے سود کے نقصانات محترم سامین شریعت اسلامیہ نے حلت اور حرمت میں ہمیشہ اس چیز کا خیال کیا ہے کہ جن چیزوں میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں جو چیزیں لوگوں کے لیے مفید ہیں ان کو جائز قرار دیا ہے اور جن چیزوں میں انسانوں کے لیے مذرتیں ہیں نقصان ہیں اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے انہی مذر اور نقصاندہ چیزوں میں سے ایک چیز ربا ہے یعنی سود ہے اللہ تعالی اس تعلق سے قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَرِّبَ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کے کئی اسباب ہیں چند اسباب پر ہم روشنی ڈال لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ حرمت کا سبب کیا ہے حالانکہ کسی چیز کی حرمت کے اسباب اگر معلوم بھی نہ ہو تو جو چیز دین میں حرام ہے وہ حرام ہے جو حلال ہے وہ حلال ہے لیکن ہم اس کے کچھ اسباب پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان چند اسباب میں سے پہلا سبب سود کے حرام ہونے کا ناجائز ہونے کا وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لیندین عام ہوتا ہے اس معاشرے سے ہمدردی اور تعاون کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کی اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور تعاون نہیں ہوتا خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ سودی کاروبار کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آدمی اس میں صرف اپنی مسلحت دیکھے اپنا فائدہ دیکھے اس کو کتنا فائدہ مل رہا ہے یہ دیکھیں جس کو قرض دیا ہے وہ کتنا پریشان ہے کتنا بھوکا ہے اس کے گھر میں کیا مجبوری ہے اس نے جو قرض لیا تھا جس مقصد کے لیے کوئی کاروبار کے لیے وہ کاروبار چلا نہیں چلا اس سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کو صرف اپنی رقم سے واسطہ ہوتا ہے تو اس طرح سے سود معاشرے میں خود غرضی کو جنم دیتا ہے تعاون کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اس کے برق صاحب دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں سود عام نہیں ہوتا ہے سودی لیندین نہیں ہوتا ہے سودی کاروبار نہیں ہوتا ہے وہاں لوگوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کی تکلیفوں مسئیبتوں مشکتتوں پریشانیوں میں ایک دوسرے کی لوگ مدد کرتے ہیں بہت سے ایسے اللہ والے مل جاتے ہیں جو کسی کی پریشانی میں اس کو کرز حسنہ دے دیتے ہیں کرز حسنہ یعنی بلا سودی کرز اور کچھ ایسے اللہ والے بھی مل جاتے ہیں جو صدقات و خیرات کی رقم سے سامنے والے کی مدد کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو کرز لینے کی نوبت ہی نہیں آتی اس کے برقس جس معاشرے میں سودی لیندے نام ہوتا ہے وہاں بغیر سود کے کرزہ دینا بے وقوفی سمجھی جاتی ہے ایک ایسا شخص جو بغیر سود کے کرزہ دیتا ہے اس کو احمق سمجھا جاتا ہے بے وقوف سمجھا جاتا ہے تیسری بات یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں سودی کاروبار عام ہوتا ہے اس معاشرے سے فقراء اور مساکین کے اندر سے بھی امانتداری اور ایمانداری ختم ہو جاتی ہے وہ کیسے کرز کون لیتا ہے زیادہ تر غریب مجبور قسم کے لوگ ہی لیتے ہیں لیکن جہاں سودی کاروبار عام ہوتا ہے وہاں ان میں بے ایمانی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے مالدار لوگ چاہتے ہوئے کرزہ نہیں دے پاتے ہیں اس کو آپ اس طرح سمجھیں یہ غریب لوگ ضرورت مند لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بینک سے کرزہ لیتے ہیں تو بینک ہمیں مختلف قسم کی قانونی جکڑ بندیوں میں جکڑ لیتا ہے مختلف قسم کے شکنجے کس لیتا ہے اور پھر آدمی وہاں مجبور ہو جاتا ہے لی ہوئی رقم واپس دینے کے لیے کیونکہ اگر وہ وقت مقررہ پر لی ہوئی رقم واپس نہیں کرتا ہے تو بینک والے یا تو اس کے کرز کیا پیریٹ بڑھا دیتے ہیں میاد بڑھا دیتے ہیں یا پھر اس کی جائدہ ضبط ہو جاتی ہے نتیجہ تن اس کو گھر بیچنا پڑتا ہے دکان بیچنا پڑتا ہے مکان بیچنا پڑتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بینکوں سے اگر ہم کرزہ لیتے ہیں تو ہم مختلف قسم کی قانونی شکنجوں میں پھر جاتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ جو اللہ والا آدمی ہے یہ ہمیں بغیر کسی قانونی جکڑ بندی کے کرزہ دے رہا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا پیسہ نہ لوٹائیں تو یہ کر کیا لے گا سیدھا سادھا آدمی ہے بھولا بالا آدمی ہے لیتے ٹائم اس نے کچھ بھی نہیں لکھوایا اب اگر ہم اس کا قرضہ نہیں لوٹاتے ہیں تو یہ کیا کرے گا کچھ دن بولے گا چھوڑ دے گا اس طرح سے ضرورت مند لوگ قرضہ واپس نہیں لوٹاتے ہیں مالداروں سے لے کر اور پھر مالدار لوگ ضرورت مندوں کو قرضہ نہیں دیتے کیونکہ جن کو دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں لوٹاتے ہیں تو اس وجہ سے بہت سارے حقیقی ضرورت مند بھی محروم رہ جاتے ہیں ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے پانچویں چوتھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور سے آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا بڑی ضرور شور سے کیا جاتا ہے کہ سودی نظام میں غریبوں کے لیے بڑی ہمدردی ہے یہ نظام تو غریبوں کی خیر خواہی کے لیے بنایا گیا ہے لیکن اگر آپ اس کے گہرائی میں جائیں گے اور گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سودی نظام میں غریبوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے سود خور جو سودی کرزہ دیتا ہے وہ غریبوں کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے در پہ مجبور لوگ آئیں غریب لوگ آئیں لیکن وہ ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں کرتا وہ کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ ایک بار وہ آگئے وہ ان کو پھر اپنی جال میں ایسا پھسائے کہ وہ زندگی بھر نکل نہ پائیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کرزہ لیتے ہیں اس نظام کی نہوست اتنی خطرناک اتنا منوس نظام ہے یہ یہ سودی نظام کہ لوگ کرزہ لیتے ہیں اور کبھی کبھی جو پرسنٹیس ہے سود کا جو شرعہ ہے فیصد ہے وہ اتنی بڑی رہتی ہے کہ وہ چکاتے چکاتے مر جاتے ہیں لیکن نہیں چکا پاتے حالانکہ جتنا کرزہ انہوں نے لیا تھا اس سے زیادہ چکا دیتے ہیں لیکن پھر بھی بکایا رہتا ہے ان کے اوپر اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقروض ہی پیدا ہوتے ہیں ان کے باگ دادوں نے جو کرز لیا تھا اس کا کئی گناہ وہ چکا چکے لیکن مقروض ہی پیدا ہوئے مقروض ہی دنیا میں زندہ رہے اور مقروض ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس نظام کی نحوصت کی وجہ سے اس سودی سسٹم کی نحوصت کی وجہ سے پانچوہ سبب یہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی دن با دن بڑھ رہی ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مہنگائی کے بڑھنے کی لیکن کیا مہنگائی کے بڑھنے کی ایک وجہ سودی نظام بھی ہے ہاں اس کی ایک وجہ سودی نظام بھی ہے وہ کیسے اس کو ہم اس طرح سمجھیں جب کوئی شخص کوئی کاروبار شروع کرتا ہے بے دین قسم کا شخص کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ فر ایگزامپل میں ایک کروڑ روپے سے کوئی پروژیکٹ شروع کر رہا ہوں کوئی کاروبار شروع کر رہا ہوں اگر یہی رقم میں بینک میں جمع کر دوں تو جتنا سود مجھے اس ایک کروڑ روپے میں ملے گا اس سے زیادہ پروفٹ مجھے ہونا چاہیے جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس سے زیادہ پروفٹ ہونا چاہیے ورنہ تو پھر بینک میں رکھنا جمتا ہے میں اتنی جد و جہد کر رہا ہوں اتنی دوڑ بھاگ کر رہا ہوں تو وہ جو اپنے پروڈکٹس میں اپنی چیزوں میں جو اس کی پرائس رکھتا ہے جو قیمت رکھتا ہے اس کے حساب سے رکھتا ہے بینک میں اگر رکھتا ہے تو اتنا فائدہ مل رہا اس سے زیادہ فائدہ میں اپنے پروڈکٹس میں رکھوں گا اور پھر دوسری بات یہ ہے بہت سارے لوگ بینکوں سے کرزہ لے کر کاروبار شروع کرتے ہیں تو ان کی سود کی شرعہ جو پرسنٹے سے وہ بڑھتا رہتا ہے تو جیسے جیسے ادھر سود کی شرعہ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ادھر یہ اپنے پروڈکٹس کی قیمت میں اضافہ کرتے جاتا ہے اس طرح سے مہنگائی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ سودی کاروبار بھی ہے سودی لیندین بھی ہے اور بھی بہت سے اسباب ہیں یہ چار پانچ اسباب اگر آپ نے سمجھ لیا ہو تو اتنا کافی ہے انہی دینی معاشرتی اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے سود کو مطلق حرام قرار دیا ہے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے سود کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ اتنی دیر سے سود کے نقصانات سود کے نقصانات آپ سود کو جانے ہی نہ تو پھر بات اتنی محصر نہیں ہوگی سود کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک کا دو دو کا تین آپ نے کسی کو سو روپے دیا اس کے بدلے میں ایک سو پچیس روپے لینا ایک سو پانچ روپے لینا ایک سو ایک روپے لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا وہ سود ہے جتنا قرض دیا گیا ہے اتنا ہی واپس لوٹانا ہے جو بھی اس میں زیادہ ہوگا وہ سود ہے تو سود یعنی فکس رقم سے زیادہ لینا فکس رقم سے زیادہ مطالبہ کرنا جو رقم دی گئی ہے اس سے زیادہ لینا اس سے زیادہ مطالبہ کرنا تو یہ جو اسباب ذکر کی گئے انہی اسباب کی بنا پر شریعت متحرہ نے سود کو حران قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو اشارہ کر دیا گیا کہ ایمان اور سود ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جو مومن ہوگا وہ سود خور نہیں ہوگا جو سود خور ہوگا اس کو اپنی ایمان کا جائزہ لینا ہوگا اس کا ایمان کمزور ہوگا یہ بتا دیا گیا اِن کون تم مومنین اگر تم مومن ہو تو سودی لیندین ترک کر دو سودی کاروبار کو چھوڑ دو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَأَذَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْتُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ وَمْوَالِكُمْ لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ جو کہا گیا ہے جنگ اس کا مطلب کیا ہے جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے جنگ میں جو آدمی سامنے ہوتا ہے اس کا سب کچھ جائز ہوتا ہے سب کچھ حلال ہوتا ہے آپ اس کو قتل کر دیں اس کا مال لوٹ لیں کچھ بھی کر دیں آپ اس کو میدان جنگ میں جو سامنے آیا ہے اس کے لیے آپ کو پرمیشن ہوتی ہے آپ اس کو تباہ ورباد کر دیں آپ اس کو قتل کر دیں کچھ بھی کر دیں کیونکہ وہ مقابلے میں آیا ہے میدان جنگ میں یہ ہوتا ہے جو مقابلے میں آیا ہے وہ آپ کے لئے حلال ہے تو سودی کاروبار کو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے کیا مطلب مطلب ایک آدمی اگر سود کی حرمت معلوم ہو جانے کے بعد اس کاروبار کو نہیں چھوڑ رہا ہے اس لندین کو نہیں چھوڑ رہا ہے مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے وہ مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول ہیں اب بتائیے آپ کہ اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے اور جو کرے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی سوپر پاور سے طاقتوں سے لڑا جا سکتا ہے فتح اور شکست ممکن ہوتی ہے لیکن ایک آدمی اللہ سے لڑے رسول سے لڑے تو وہ کیسے فتح پاسکتا ہے تو سود کھانا کھلانا گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے اسی بنا پر امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سود کھانے پینے کی تمام چیزوں میں سب سے بری چیز ہے امام کرتوبی نے اپنی تفسیر میں ابن بکیر رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام صاحب آج میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نشے کے عالم میں چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں نے کہہ دیا اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بری کوئی چیز داخل ہوتی ہو تو میری بیوی کو طلاق اب بتائیے میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی شراب ام الخبائی سے ہے وہ انسان کی اقل مار دیتی ہے انسان کو اتنا ہوش نہیں رہتا نشے کے عالم میں کہ چاند کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے محال ہے لیکن وہ شراب پکر ایسی حرکت نہیں کرتا ہے نالیوں میں پڑا رہتا ہے کیوڑے مکوڑے جھونگتے رہتے ہیں گالی گلوچ کرتا رہتا ہے تو میں نے یہ کہہ دیا کہ شراب سے بھی بری کوئی چیز اگر انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہو تو میری بیوی کو طلاق اب آپ بتائیے کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارجع حتی اندر فی مسئلتک ابھی آپ لوٹ جائیے مجھے اس مسئلے میں تھوڑا غور و فکر کرنا ہے تھوڑا دیکھنا ہے اس مسئلے کو مجھے وہ آدمی دوسرے دن پھر آیا کہا امام صاحب میری بیوی کا کیا بنا میری بیوی کو طلاق ہوئی کی نہیں ہوئی امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرم فرمایا ارجع حتی اندر فی مسئلتک ابھی جائی ابھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے وہ آدمی تیسرے دن پھر آیا کہا امام صاحب میری بیوی کا کیا مسئلہ بنا میری بیوی کو طلاق ہوئی کی نہیں ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی تصفحت کتاب اللہ و سنت نبیہ فلم ارشیعن اشر من الربا لئن اللہ آلن فیہ بالحرب میں نے کتاب اللہ کی ورق دردانی کر ڈالی میں نے حدیثوں کو کھگار ڈالا لیکن میں نے سود سے بتر کوئی چیز نہیں دیکھی اس لیے کہ سود خور کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے اور تم نے یہ کہا تھا کہ شراب سے بری کوئی چیز ہو تو میری بیوی کو طلاق شرابی کے بارے میں اعلان جنگ نہیں کیا اللہ تعالی نے سود خور کے بارے میں کیا ہے لہٰذا سود شراب سے بری چیز ہے اس لیے تمہاری بیوی کو کیا طلاق ہو گئی یہاں ایک چیز اور غور کرنے کی ہے امام مالک رحمہ اللہ جیسی شخصیت مسئلہ پوچھا جاتا ہے سوال پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں ابھی جاؤ ابھی دیکھنا پڑے گا آج کل ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے یہ تو پھر اوپے گنڈا چلنا ہے کسی کی پاس آپ جائے یہ فوراں جواب بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا فوراں جواب اور لوگ تو آلیموں کو بھی کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں اگر ان کو جواب نہیں بنتا کہ بھئی کیسے آلیم صاحب ہیں آپ جواب دیتے بارے آلیم صاحب اس کا مطلب یہ ایسا تھوڑی نہ آیا کہ دین کے سارے آقام اس کو پتا ہے اور اب اس کے چکر میں بہت سارے لوگوں نے دین پہلانے میں ریاکاری کو اپنا لیا کیا کرنے لگے کہ محفلیں جمعانے لگے اور پہلے سے پندرہ دن پہلے سے لوگوں کو سوال بنا کے دینے لگے جو سامنے بیٹھتے ہیں پندرہ دن کے بعد یہ سوال اس محفل میں آپ کریں گے ہم سے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی اس سوال کی ہم جواب دیں گے اب یہ جو دے گی یہ جو کام ہو رہا ہے نا اس سے اس میں پھر ریاکاری ہو رہی ہے خلوص نہیں بچ رہا ہے یہ صرف مشہور ہونے کے لیے شہرت کے لیے وہ سوال پہلے سے تیار ہے آپ اس محفل میں آئیے گا یہ پرچہ لے کر سوال کیجئے گا ہم جواب دیکھ کے رکھتے ہیں وہ بتانا یہ ہے پبلک میں کہ پبلک ہم سے سوال کر رہی ہے اور دیکھیں ہمارے پاس کتنا علم ہے ہم اس کا جواب دیں جبکہ وہ پہلے سے پری پلان ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے سوال کیجئے اگر واقعی سوال کی ضرورت ہے تو سوال کی ضرورت نہیں ہے تو سوال مت کیجئے بہت سارے لوگ یہ سوچ کر بھی سوال کرتے ہیں دیکھتا ہوں کتنے گہرے پانی میں دیکھتا ہوں کتنے گہرے پانی میں ضرورت ہے تو سوال کیجئے بے جا سوالات کرنے سے بے ضرورت سوال کرنے سے منع کیا گیا شریعت میں اور ضروری نہیں ہے کہ کسی عالم کو ہر سوال کا جواب ایٹھے ٹائم معلوم ہی ہو اور علماء کو بھی وقت لے لینا چاہیے جن سوالوں کے جواب معلوم نہیں ہوں ان کے لیے وقت لے لینا چاہیے اس سے کوئی بیزتی نہیں ہوتی ہے تیناب بڑے امام امام مالک جن کی عزیز کی کتاب پہلی موتا امام مالک تین نن میں اس سوال کا جواب دیا ہے مسئلہ حل کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہاری بی بی کو طلاق ہو گئی تو یہ ہے سود کی نحوست اس کی مزررت اور اس کا نقصان کہ سود خور کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سورہ عالم رانی کے عید نمبر 13 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور بڑا چلا کر سود نہ کھاؤ ایمان والوں سود نہ کھاؤ بڑا چلا کر اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فرمات کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو لعلکم تفلہون تو سودی کاروبار سے توبہ کرنا ہوگا سودی کاروبار چھوڑنا ہوگا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سودی کاروبار سے توبہ کرنا ہوگا سودی لیندین ترک کرنا ہوگا یہ کامیابی کی زمانت ہے اور اگر یہ نہیں کروگے تو کامیاب نہیں ہوگے آگے فرمایا سورہ عالم رانی کے عید نمبر 131 میں اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سود کی حرمت معلوم ہو جانے کے بعد اس کاروبار کو نہیں چھوڑا اس کاروبار سے توبہ نہیں کیا تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک لے کر جا سکتا ہے اور تمہارے لیے بھی وہی سزا ہے جو کافروں کے لیے ہے اسی واسطے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ آیت قرآن مجید کی سب سے خوفناک آیت لگتی ہے کہا جی کیوں کہا اس لیے کہ اس میں کافر کی اور سود خور کی سزا سیم بتائی گئی ہے کافر کی اور سود خور کی سزا اس میں سیم بتائی گئی ہے اسی لیے مجھے فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قریمہ بڑی سخت لگتی ہے اس کے علاوہ مسند احمد کی روایت ہے یہ روایت تبرانی میں بھی ہے اور صحیح سنت سے مروی ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت عبداللہ بن حنزلہ ہیں یہ عبداللہ بن حنزلہ جو صحابی ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے یہ کون ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کو کن نے گسل دیا تھا فرشتوں نے غسیل الملائکہ ہیں نام یاد رکھیے عبداللہ بن حنزلہ پھر وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں گھوم گیا ہوگا کہ کیوں جو ہے ان کو فرشتوں نے گسل دیا تھا تو اس صحابی سے مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درحم و ربا یاکلوہ الرجل وہو یعلم اشد من ستت و سلاسین زنیہ سود کا ایک درحم جس کو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے کھائے اس کا گناہ تھرٹی سیکس مرتبہ زناکاری سے بڑا ہے درحم چاندی کا ہوتا ہے کتنے درحم میں زکاة واجب ہوتی ہے دو سو درحم میں دو سو درحم یعنی کتنے تولہ چاندی میں زکاة واجب ہوتی ہے ساڑھے باون تولہ ماشاءاللہ دو سو درحم یعنی ساڑھے باون تولہ تو ایک درحم یعنی ایک بٹا چار تولہ اب جو لوگ میتہمیٹکس والے ایک بٹا چار تولہ ایک تولہ کے چار حصے کیجئے چاندی کیسے رو پر تولہ چل رہا ہے جیہاں بھی بتائیے مسئلہ سمجھنے کے کسی کو پتا ہے چار سو پچاس کے چار حصے کیجئے ایک سو دس کچھ ہوں گے نا ہے نا ایک سو بائس ایک سو ساڑھے بائس اتنا حدیث کی روشنی میں اتنا ایک سو بیس بائس روپے سود اگر کوئی کھاتا ہے تو اس سے کمیں بھی وعید ہے لیکن اس حدیث کی روشنی میں درحم کی قیمت نکال کے دیکھ رہا ہے موجودہ دور میں اگر اتنا کوئی سود کھاتا ہے تو اس کا گناہ چھتیس مرتبہ زنہ کاری سے بڑھا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کو ہم اپنے حساب سے جج کرتے ہیں گناہوں کو ہم شریعت کے حساب سے جج نہیں کرتے گناہوں کے معاملے میں آج کال ہر آدمی خود منصف بنا ہوا ہے شریعت نے جس گناہ کو جس کیٹیگری میں رکھا ہے اس کیٹیگری میں ہم رکھنے کو تیار نہیں ہے ایک آدمی اگر زنہ کاری کر لے یقیناً بہت بڑا گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے زنہ کاری کرنا بھی شریعت اسلامیہ میں اگر ایک غیر شادی شدہ آدمی زنہ کاری کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہے اسی کوڑے اور ایک سال کے لئے شہر بدر یہ غیر شادی شدہ آدمی اگر زنہ کاری کرتا ہے اس کی سزا ہے اور اگر متزود شادی شدہ آدمی اور زنہ کاری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے سنگسار اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دینا ہے اتنی خطرناک سزا ہے شریعت میں زنا کی تو سود کا ایک دیرام میں ایسے چھتیس مرتبہ زناکاری سے بڑھا ہے تو زناکار سے تو ہمیں نفرت ہے اور ہونا چاہیے کیوں نہ ہو وہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا ہے معاشرے میں اس کا حالت اثر پڑتا ہے لیکن ایک مرتبہ زناکاری اگر کسی نے کیا ہے یا اس کے نام سے مشہور ہو گیا اس نے نہیں کیا الزام لگ گیا تو ہم اور آپ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اس کو اپنے گھر میں لانا پسند نہیں کرتے کیوں بھئی گناہ کیا ہے بڑا گناہ کیا ہے اور ادھر ایک سود کھور ادھر ایک سود کھور ہزاروں روپے کا سود کھاتا ہے لاکھوں روپے کا سود کھاتا ہے اور تھاٹی سکس مرتبہ نہیں سیکڑوں مرتبہ زناکاری کرنے کا گناہ اپناتا ہے لیکن ہم اس سے نفرت نہیں کرتے یہ دو رفی پالیسی ہے یہ دو غلی پالیسی ہے اگر زناکار سے نفرت ہے اور ہونا چاہیے کیوں نہ ہو ہر قبیہ گراہ کرنے والے سے نفرت ہونا چاہیے اگر اس سے نفرت ہے تو پھر اس سے سودخور سے اس سے کئی گناہ زیادہ نفرت ہونا چاہیے لیکن چونکہ پیسہ ہے نا یہ آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے یہ روپیہ جو ہے آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے اس کے چکر میں آدمی کچھ نہیں دیکھتا ہے بس آپ کے پاس پیسہ ہے پھر آپ سودخور ہوں زناکار ہوں کچھ بھی ہوں آپ کے لئے کرسیاں بڑھائی جائیں گی آپ کو عزت دی جائے گی آپ سے بڑھ کر سلام کیا جائے گا دنیاوی زندگی نے انسان کو دھوکے میں اور اسی وجہ سے دراصل جو میعار بن گیا ہے میعار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ان اکرمکم انداللہی اتقاکم انسان حدیث ہے کہ قرآن نہیں ہے قرآن کی آیت ہے ان اکرمکم انداللہی اتقاکم تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہو اب میعار بدل گیا ہے سٹینڈر بدل گیا تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پیسے والا ہو یہ اس کا اپوزٹ بنا لیا گیا تو نتیجتاں کیا ہونے لگا کہ آدمی بائی ہک اور بائی کروک زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں لگ گیا اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ سود ہے کہ بیازے کیا ہے کار لینی ہے گاڑی لینی ہے کاروبار بنانا ہے ٹیکٹر لینا ہے پھر چاہے سود کے پیسوں سے کیوں نہ ہو لینا ہے کیوں برابری مقابلے میں آنا ہے لوگوں کے اپنے لیے بھی کرسیاں بڑھائی جائیں اپنے کو بھی لوگ سلام ٹھوکیں کیا کریں لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے ایسا کلائمیٹ بن گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ حرام ہے یہ حرام ہے فرمایت 36 مرتبہ زنہ کاری سے بڑا گناہ ہے اگر لوگوں کے ذہن ذہنیت اس طرح مبزول ہوں کہ وہ واقعی جو عزت اور احترام کے قابل ہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ عزت اور احترام کے قابل ہیں روزہ رکھتا ہے نیکیاں کرتا ہے صدقات و خیرات کرتا ہے عزت اور احترام کے قابل ہیں اس کے باوجود اگر وہ مالدار ہے اللہ تعالی نے اس کو دائش طریقے سے مال دیا ہے کوئی عب کی بات نہیں لیکن ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے اور سود سے اس نے مال بنایا ہے اس کی بالکل عزت مت کیجئے اس کی بالکل عزت مت کیجئے اس کی دعوتیں قبول مت کیجئے اس کا کھانا آرام ہے اس کی گاریاں دیکھ کر دھوکیں میں مت پڑھئے اس کی کاریں اس کے ٹیکٹر اس کے ٹرک دیکھ کر اس کی مجینے دیکھ کر دھوکیں میں مت پڑھ جائیے ورنہ ورنہ انجام یہ ہوگا کہ چھتیس مرتبہ زینہ کاری کا گناہ ہے ایک درہم سود کا کھانے اتنا بڑا گناہ ہے تو کیا لگتا ہے کہ جب اس گناہ کی اتنی بڑی قباہت ہے اس گناہ کی اتنی بڑی قباہت ہے جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنی بڑی قباہت ہے اتنا خطرناک ہے یہ چیز تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس گناہ کو چھوڑنے کو تیار ہوں گے کیا لگتا ہے آپ ہوں گے بھئی کیوں نہیں ہوں گے میں نے کسی وقت کسی شہر میں بیان دیا اسی طرح کی یہ حدیثیں تھی ایک صاحب اس کے بعد آئے بھلا کہ مل صاحب آپ اس کی دلیل دیجئے جو آپ نے کہا ہے اس حدیث کی دلیل دیجئے کدھر لکھائی ہے ہم نے بتا ہے ادھر لکھا ہے اس نے میرے سامنے یہ کہا کسی بندے کو فون لگایا اور یہ کہا کہ اپنا جو دس لاکھ روپے آرہا تھا وہ سود کا ہے اس کو نہیں لینا ہے اس کو نہیں لینا ہے آج ہم نے جمعہ میں سنا ہے یہ کتنی خطا وہ جو دس لاکھ روپے آرہا تھا وہ نہیں لینا ہے اور آدمی میری جان پہچان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب گیم دے رہا ہو دولت مند آدمی میری جان پہچان کا تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ چھوڑتے نہیں یہ کہ ان تک اس کی حرمت اس کی قباہت ان کی سنگینی اس کی اس کی شدت لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پاتی ہے کسی گناہ کی یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اگر اس کی شدت صحیح طریقے سے پہنچ جائے اور لوگ اس کو سمجھ جائیں اور سمجھانے والا سمجھانے میں کامیاب ہو جائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس مسئلے کو سمجھا دوں اور آپ سمجھ جائیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی خوف خدا باقی ہے جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی اللہ کا ڈر باقی ہے ان کے لئے چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا ہے ان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے وہ جس کا ایمانی کمزور ہو گیا ہے جس کا ایمانی مردہ ہو گیا ہے وہ جس کا دلی کالا ہو گیا ہے وہ حدیث ہے نا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے کالا نکتہ پڑ جاتا ہے پھر وہ نیکی کر کے اس کو نید ہوتا پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا نکتہ پڑتا ہے پھر ایسا کرتے کرتے وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے ان کے دلوں میں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے یہ وہی زنگ ہے جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے لگا ہے تو جس کا دلی کالا پڑ گیا ہے پھر وہی آدمی نہیں چھوڑتا ہے ورنہ جو مسجدوں سے لگا ہوا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے روزے رکھتا رہتا ہے وہ آدمی تو کعپ پڑھتا ہے جب اس طرح کی سنگینی اس کے سنتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے چھوڑنا آسان ہوتا ہے اس کے علاوہ صحیح مسلم کتاب المساقات کی حدیث نمبر پندرہ سو انٹھانوے ہے راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ حدیث نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدائی وقالہم سبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعبت کیا ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر لکھنے والے پر اس کا گواہ بننے والے پر اب اس میں ساری کیٹی کریاں آ جاتی ہیں کوئی بندہ کہے گی ہم تو کھاتے نہیں ہیں کھلاتے ہوں گے کھاتے نہیں ہیں کھلاتے ہوں گے کوئی کہتے ہیں ہم کھاتے بھی نہیں کھلاتے بھی نہیں جوب کرتے ہوں گے لکھنا پڑتا ہے نا سودی کاروبار لکھنا پڑتا ہے تو جہاں سودی کاروبار جن اداروں میں ہوتے ہیں وہاں آپ جوب کرتے ہوں گے حساب کتاب رکھتے ہوں گے وہ بھی نہیں ہے گواب ہوں گے بچے نہیں سکتا آدمی کسی بھی انگل سے دور دور تک کہیں سے کہیں تک اگر شامل ہے اس کاروبار میں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے لعنت کا مطلب جانتے ہیں لعنت کسے کہتے ہیں لعنت مول صاحب کو چھوڑ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے وہ بھار بھار بھولتے رہے تھے لعنت ہو لعنت ہو لعنت کیا ہے لعنت ہو کا مطلب کیا ہے بتائیے کوئی بتائے گا مجھے میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری اور مہجوری کو یعنی اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو مطلب یہ ہے کہ تم اس کو آپ بدعا دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت تمہیں چھوڑ دے یہ ہے لعنت کا مطلب ہے تو اللہ کے نبی نے لعنت کیا ہے یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے وہ آدمی اللہ کی رحمت سے کٹ جائے جو سود کھائے کھلائے کتابت کرے لکھے یا اس کے لئے کواہ بنے اور فرمایا ہم سوا سب برابر ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی آدمی کہے میں کھاتا نہیں کھلا رہا ہوں تو میرا گناہ کم ہو جائے گا کوئی آدمی کہے نہیں میں نہ کھاتا نہ کھلاتا میں تو صرف جوب کر رہا ہوں میرا کام تو صرف لکھا پڑی ہے ہم سوا سب برابر سب کا گناہ برابر ہے اسی طرح سے سعی مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر ایٹی نائن ہے یہ حدیث پاک بخاری میں بھی موجود ہے راوی حدیث حضرت ابو حدیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو صبح الموبقات قالو یا رسول اللہ وماہن قالا الشرک باللہ والصحر وقتل النفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بالحق وعقل الربا وعقل مال اليتیم وتولی یوم الزحف وقدف المحسنات المؤمنات الغافلات سات حلاک کرنے والی چیزوں سے بچو سات ڈسٹرائی کرنے والی چیزوں سے بچو سات چیزیں ہیں جو حلاک کر دیتی ہیں کون کون سی سات چیزیں ہیں اشرک باللہ گنتے جائیے نمبر ایک اللہ کے ساتھ شر وَالصحر جادو وَالصحر جادو وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا کسی انسان کا ناحق قتل کرنا یہ انسان کو حلاک کر دینے والی چیز ہے وَأَقْلُ الرِّبَى چوتھی چیز سود کھانا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيم یتیم کا مال کھانا وَتَوَلِّي وَمَزْزَحف مَیدانِ جنگ سے پیٹ فیر کر بھاگنا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اور پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومنہ عورتوں پر زنہ کی تحمت لگانا یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ساتھ بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ حلاک کر دینے والے گناہوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو شمار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ حلاک کر دینے والے گناہوں کے ساتھ سود کو شمار کیا ہے تو یہ گناہ حلاک و برباد کر دینے والا ہے تباہ کر دینے والا ہے رب زلجلال اس گناہ کی سنگینی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورة البقرہ میں فرمایا اللہ یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللہ یتخبتہ الشیطان من المس ذالک بئنہم قالوا انما البیع مثل الربا وآحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعزت من ربی فانتہا فلہو ما صلف وعمرو علی اللہ ومن عادف اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ لوگ جو سود خوری کرتے ہیں سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن یا اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے مگر اس آدمی کی طرح جس کو شیطان چھو کر خبتی بنا دے یہ اس وجہ سے ان کو سزا ملی کہ انہوں نے کہا تجارت بھی تو سود کی طرح ہے جبکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے سود کو حرام قرار دیا ہے یہاں سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے جو شیطان لگتے ہیں نا شیطان وہ حق ہے شیطان کچھ کو جھوم جاتے ہیں نا بہت سارے لوگ مانتے نہیں اس کو قرآن کی آیت ہے کئی آیتوں سے اس بات کا ثبوت ہے حدیثوں سے شیطان لگ جاتے ہیں فرمایا اس آدمی کی طرح کھڑا ہوگا قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے جس کو شیطان جھوم جائے ہو شیطان جب جھومتا آدمی دیوانی کی طرح ہو جاتا ہے اس آدمی کی طرح ہوگا تو شیطان کا جھوم جانا یہ حق ہے ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے بچائے رکھا ہے وہ ان پر اللہ کی عنایت ہے اللہ کا رہے ہیں میں اللہ کا کرم ہے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالی شیطانی مکرو فریب سے بچائے رکھے لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں جھومہ کرتی ہیں یہ قرآن کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث سے ثابت ہے تو اس آدمی کی طرح کھڑا ہو کیوں یہ دنیا میں یہ کہتا تھا یہ بہانے بازی کرتا تھا بھئی کیا ہوا وہ بھی بزنیس ہے یہ بھی بزنیس ہے مثل الربا وہ کہتا تھا کہ یہ سود جو ہے یہ جو سود ہے یہ تجارت کی طرح ہی تو ہے وہ بھی بزنیس ہے یہ بھی بزنیس ہے پیسہ آنا چاہیے کدھر سے بھی ایکسکیوز آدمی نکالتا ہے جب آپ اس کو بتائیں گے سودی کاروبار کی نہ ہوسط آپ کسی کو سودی کاروبار کرتے دیں گے بہت سارے ایکسکیوز نکالتا ہے وہ پائنٹ در پائنٹ نکالتا ہے اور وہ عالموں کو ہی سمجھانے لگتا ہے دیکھئے اصل میں مرساہب ایسا ہے وہ جو آپ بولنا نا سود وہ ایسا نہیں ہے وہ اصل میں ایسا ہے وہ اتنا گھما کے بتاتا موردی چکھرا جاتا ہے اب اس کو حرام بولو کہ حلال بولو تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اگر وہ سود ہے تو سود ہے اور آدمی جو کرتا ہے نا وہ خود جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ جو گناہ کی تعریف کی گئی حدیث میں آپ کیسے جانیں گے کہ کوئی جیس گناہ ہے اور سوال تو بہت سارے لوگ ایسی پوچھتے رہتے ہیں شوق ہے ان کا سوال پوچھنا ورنہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ خود جانتے ہیں کہ غلط ہے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے جب بھی کوئی غلط چیز ہوتی وہ کھٹکتی ہے دل میں صحیح ہے کی غلط ہے صحیح ہے کی غلط ہے چلو ذرمول صاحب سے پوچھتے جو صحیح چیز رہتی ہے وہ کھٹکتی نہیں دل میں کھٹک رہی ہے مطلب گڑ بڑ ہے دل میں کھٹک رہی ہے ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ حلال کلیر ہے حرام کلیر ہے الحلال وبین والحرام وبین حلال کلیر حرام کلیر ان دونوں کے بیچ میں امور و مشتبیات بینہما امور و مشتبیات ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں واضح دلیلیں موجود نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حلال ہو کبھی لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ حرام ہو ایسا لگتا ہے تو ان دونوں کے دماغ مشتبہ چیزیں ہیں تو فرمایا جو مشتبہ ہاتھ ہیں ان سے بچ جاؤ پھر اللہ کی نبی نے مثال دیا ایک جانور کی جو چراغاہ کے دوسرے کی چراغاہ کے پاس چرتا ہے آپ کا جانور ہے آپ کے کھیت میں ہے آپ کی مینڈ میں ہے وہ آپ کے کھیت میں ہے اب وہ چارہ کھائے فصل کھائے کچھ بھی کھائے آپ کا ہے وہ وہ کھا سکتا ہے وہ آپ کا ہی جانور ہے آپ کی فصل ہے لیکن اگر وہ ایسی مینڈ میں چر رہا ہے جہاں ایک طرف آپ کا کھیت ہے ایک طرف دوسرے بندے کا کھیت ہے تو در ہے در ہے کہ وہ ادھر مو نہ مار دیں اس لیے کہا کہ ایسی جگہ میں چرانہ ہی نہیں جانور کو ایسی جگہ میں چرانہ پھر مسئلہ پیدا ہوگا پھر مسئلہ پیدا ہوگا اس کی فصل کھائے گا پھر وہ بلین کرے گا جگڑا پیدا ہوگا فرمایا جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ جو مشتبہات سے بچ جاتا ہے وہ حرام سے بھی بچ جاتا ہے جو مشتبہات سے نہیں بچتا پھر اس کو یہ مشتبہات حرام تک لے جاتی ہیں تو فرما دیا کہ یہ قیامت کے دن ان کی یہ سزا ہے کہ یہ اس انسان کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان چھوکر خبتی بنا دیتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک سزا اور ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے بڑی لمبی وہ میراج والی حدیث ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میراج کی رات میں مجھے فرشتے لے کر چلے لمبی حدیث ہے جو موضوع سے متعلقے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کبھی پڑھئیے آپ وہ جو میراج والی روایت ہے سمورہ بن جنڈپ کی رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی آپ پڑھئیے کہ بھی صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں اس روایت کو فرماتے ہیں کہ ہم چلے چلتے چلتے ہم ایک خون کی نہر میں پہنچے اللہ کے بندوں نہریں بہت دیکھی ہوں گی پانی کی نہر سنائے شہد کی نہر سنائے دودھ کی نہر سنائے شہد کی نہر کدھر ہوگی جنت میں دودھ کی جنت میں ادھر نہیں ہوگی پانی کی نہر دیکھا ہے شہد کی نہر سنائے خون دودھ کی نہر سنائے لیکن یہ خون کی نہر کیا ہے نبی کریم فرماتے ہیں مجھے فرشتے لے کر چلے میں نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے وہاں پر ایک آدمی اس نہر میں غوتہ مار رہا ہے اس نہر کے کنارے ایک شخص پتھروں کا دھیر لیے ہوئے کھڑا ہے اور وہ آدمی نہر میں خون کی نہر میں جب غوتے مارتا ہے کبھی خون اس کے ناک میں کبھی کان میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے وہ پریشان ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی قریب آتا ہے جو بازو میں جو شخص پتھر کا ڈیر لیے ہوئے کھڑا ہے اس کے موں میں اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا جاتا ہے جب جب بھی واپس ادھر آتا ہے نکلنے کے لیے جب جب بھی آتا ہے یہ شخص جو پتھر کا ڈیر لے کر کھڑا ہے زور سے مارتا ہے اور وہ ریٹن وہی ہو جاتا ہے اندازہ لگائیے جن لوگوں کو تیارنا نہیں آتا ہے وہ کبھی اگر ایسی جگہ میں فس جائے پانی میں جہاں وہ چگڑو بھی چگڑو بہا ہونے لگیں ڈپکی مارنے لگیں اور وہ جو آلم ہوتا ہے کبھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس آلم کو دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو پانی ہوتا ہے ناک میں چلے جائے آنک میں چلے جائے اگر کچھ دیر میں بندہ بچا لے کوئی پہنچ جائے تو بچ بھی جاتا ہے لیکن اس آلم کو دیکھئے گا کتنا خطرناک آلم ہوتا ہے اس کو جو ہے اگر آپ پریکٹس کر کے دیکھنا ہے تو ایسی جگہ میں کیجئے جہاں کوئی بچانے والا ہو جہاں کوئی تیرنے والا موجود ہو پانی کم ہو ایسی جگہ میں آپ جو ہے دیکھئے کتنا خطرناک آلم ہوتا ہے جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے خون ناک میں کان میں یا وہاں گس رہا ہے اس کا آلم کیا ہوگا نبی کریم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے اس کی سزا کیا ہے اس کو یہ سزا کیوں دی جاری ہے تو فرمایا کہ اس کو یہ سزا اس لیے دی جاری ہے کہ یہ سودخور تھا سود کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جاری ہے سود ہی لہم نئر کرتا تھا سود ہی کاروبار کرتا تھا اور سنن ابی دعوت کی ایک ضعیف حدیث ہے اور مصنف ابن ابی شعبہ کی ایک روایت ہے اس کی صحت اور زوف کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے اس میں یہ ہے جو مصنف ابن ابی شعبہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر قوم سے معایدہ کرتے تھے معایدہ کرتے تھے ٹریٹی کرتے تھے جب کافر قوم سے تو معایدے میں یہ لکھا جاتا تھا کہ ہمارا معایدہ اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک تم سودخوری نہیں کرو گی یہ جو صلح لکھی جا رہی ہے یہ صلح قائم رہے گی اس وقت تک جب تک تم سودخوری نہیں کرو گے اور اگر جس دن تم نے سودخوری کیا ہمارا تمہارا تعلق ختم معایدہ ختم حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معایدے میں خود یہ عرفاز لکھے ہوئے دیکھا کہ اگر تم نے سودخوری کی تو ہماری صلح ختم ہماری صلح ختم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے اس قوم سے کوئی صلح نہیں کرتے تھے جو سودخوری کرتی تھی کوئی بات چتنی تم سے کوئی صلح نہیں یعنی بیزار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں جو لوگ سودخوری کرتے تھے اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے تھے تب بھی آپ ان سے کوئی معایدہ نہیں کرتے تھے کوئی وعدہ نہیں کرتے تھے کوئی صلح نہیں کرتے تھے اس قدر مبغوظ تھا اللہ کی نگاہ میں اس قدر ناپسندیدہ تھا اللہ کی نگاہ میں سودخوری کا معاملہ معایدہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک معایدہ برقرار رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ آئے حضرت ابوبکر کے پاس کہ اس معایدے کو رینیو کر دیجئے اس معایدے کی تجدید کر دیجئے حضرت ابوبکر صدیق نے شائن کیا اس معایدے کی تجدید کر دی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ان عیسائیوں نے جن کے ساتھ معایدہ ہوا تھا اور یہ شرط تھی کہ اگر تم نے سودخوری کی تو معایدہ ختم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے معایدے کی خلاف ورزی کی سلاح کی خلاف ورزی کی سودخوری شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سودخوری کی تو حضرت عمر نے صلاح کو ختم کر دیا اور ان کو جلا وطن کر دیا ان کو بھگا دیا ان کو جلا وطن کر دیا کتنا خطناک گناہ ہے کہ اسلامی مملکت میں کسی کافر کو بھی پرمیشن نہیں دی جائے گی سودخوری کرنے کی اسلامی مملکت میں کسی کافر کو بھی پرمیشن نہیں دی جائے گی اس سے ایک حدیث مجھے یاد آگئی ایک حدیث ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دار الحرب میں مسلمان اور کافر کے درمیان سودھ نہیں اس سے جو ہے امام ابو حنیفہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو دار الحرب ہے دار الحرب ہے یعنی دار الحرب کسے کہتے ہیں جہاں پر مسلمان کو اس کے دین پر چلنے کی آزادی نہ ہو وہ دینی اس کی عبادات نہیں کر سکتا ہو مسجد نہیں بنا سکتا ہو مدرسہ نہیں بنا سکتا ہو اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا ہو وہ دار الحرب ہے ہندوستان دار الحرب نہیں ہے یہ دار الامن وصل میں یہ دار الامن وصل میں بہت سارے لوگ اس کو دار الحرب سمجھتے ہیں دار الحرب نہیں ہے جی تو کہتے ہیں کہ دار الحرب میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سودھ نہیں ہے اس حدیث کے بارے میں دو باتیں جان لیں ایک تو مہدسین نے اس حدیث کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہم نے ڈھونڈ ڈالا ملتش نہیں یہ کدھر سے لائے امام ابو نیفہ پتہ نہیں امام صاحب کدھر سے لائے پتہ نہیں یہ ملتش نہیں ہے حدیثوں کے ذخیرے میں ہے ہی نہیں یہ حدیث اور اگر ہم نے ڈھونڈ لیا نہ ہی ملی اور اگر کہیں اگر ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالحرب میں بھی سودارام ہے مسلمان اور کافر کے درمیان دار الحرب میں بھی سودھ حرام ہے اگر ایسا کہہ دیا جائے کہ دار الحرب میں جو سودھ ہے وہ جائز ہے پھر تو بہت ساری چیز ہیں آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں کافروں کی حکومت ہے اور آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی پرمیشن نہیں ہے پھر تو بہت ساری چیزوں کو بندہ حرال بنا لے گا تو کہیں بھی ہو وہ حرام ہے یہ واضح ہے یہ کلیر ہے دار الامن ہو دار الاسلام ہو دار الحرب ہو کہیں بھی ہو جو چیز حرام ہے وہ ہر جگہ حرام ہے اسلام علاقہ ہی نہیں ہے کہ اس علاقے میں یہ چیز حرام ہے اور اس علاقے میں وہ چیز حلال ہے جو چیز ایک جگہ حرام ہے وہ سب جگہ حرام ہے جو چیز کسی ایک ملک میں حرام ہے وہ سارے ملکوں میں حرام ہے جی اسلام کی تعلیمات آپ آفاقی ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا کہ اس قدر آپ ناپسند کیا کرتے تھے سودخور کو اور اس سلسلے کی آخری حدیث پاک اب ذرا آپ سانس روک لیجئے اور دل تھام لیجئے اور اس حدیث پاک کو سمات فرمائیے جو کہ ابن ماجہ میں حدیث نمبر بائیس سو پچھتر ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر بائیس سو پچھتر ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربا ثلاثت و سبعون بابا رواہ ابن ماجہ و رواہ الحاکم فی المستدرک و زابا ایسا روحا مثل این کی حر رجل امہ حدیث سید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے سیونٹی تھری درجے ہیں تیرتر باب ہیں سود کے تیرتر باب ہیں اور اس کا سب سے ہلکا گناہ اس کا سب سے ہلکا گناہ تیرتر درجوں میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے یہ اس کا سب سے ہلکا باب ہے سب سے ہلکا دروازہ ہے اب یہ سب سے ہلکا دروازہ ہے یہ سب سے ہلکا گناہ ہے تو پھر جو سب سے آخری کا ہوگا سب سے خطرناک سب سے اوپر والا اے نمبر کا وہ کتنا خطرناک ہوگا آخر کیا وجہ ہے کہ ایک چیز کو سیملر قرار دیا جا رہا ہے برابر قرار دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ ایک درہم سود ایک وال ٹو تھائٹی سیکس مرتبہ زناکاری ٹھیک ہے جی برابر لیکن کیا وجہ ہے کہ زناکاری سے تو انسان کو نفرت ہے لیکن جو چیز اس کے اقوال ہے جو چیز اس کے برابر ہے اسے نفرت کیوں نہیں ہے اس سے بھی نفرت ہونا چاہیے اس سے نفرت اس لیے نہیں ہے وہی میں نے کہا کہ جو یہ جو رجحان پیدا ہو چکا ہے جو لوگوں میں کہ بھئی پیسے سے عزت ملتی ہے پیسے سے کرسی ملتی ہے پیسے سے لوگ سلام ٹھوکتے ہیں پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اس لیے اس دول میں آگے نکلنا ہے اس اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں جو اگر اللہ پر قسم باد لیں اللہ کی قسم کھالے کسی چیز پر بھروسہ کر کے اللہ کے یہاں ان کا مقام ایسا ہوگا اللہ کی قسم کھا کر اللہ پر یقین کے ساتھ اللہ ان کی قسموں کی لاز رکھ لیتا ہے یہ الگ بات یہ الگ بات کہ جھوپڑوں میں پڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کہ جھوپڑوں میں پڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں دولت سے بڑا نہیں ہوتا ہے کوئی یہ مائنڈ سیٹ پیدا ہو رہا ہے جو انسان کو حرام خوری تک لے کے جا رہا ہے یہی ٹیکٹر لاریاں گاڑیاں مشینیں جو بندہ لے رہا ہے سعودی کاروار میں دراصل مائنڈ سیٹ یہ ہی ہے کہ یہ ان کی گاڑیوں کی فوق جمع کر لو پھر دیکھئے آپ کی عزت ہوگی ایسا نہیں ہے عزت نہیں ہوتی ہے آدمی صرف ظاہر میں عزت حقیقت میں وہ ہے جو دل سے کی جائے یہ تو صرف ظاہر میں عزت کرتا ہے مثلا آپ کو جب ٹرافک پولیس روکتی ہے آپ بلکل فرشتوں بلکل فرشتوں کی طرح بھولا بھالا چہرہ بنا کے تیرے سے گاڑی روک دیتے ہیں اور ہاں جناب ہاں جناب بڑی عزت اور جیسے ہی آپ وہاں سے چھوٹے ہیں فائن دے کر تھوڑی دور جانے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ اس پولیس والے کو دیتے ہیں اگنی گالی تو یہ جو عزت تھی وہاں پر یہ مجبورن ہو رہی تھی لیکن جیسے ہاں وہاں سے چھوٹے آپ اس کو گالی دیتے ہیں تو یہ حقیقی عزت نہیں ہے یہ چمک دمک دیکھ کر جو لوگ عزت کرتے ہیں یہ حقیق عزت نہیں حقیق عزت جو ہے نا دل سے ہوتی ہے آپ کی جی تو یہ اس کی سنگینی ہے یہ سود کی سنگینی ہے تو میں ایک وال کی بات کر رہا تھا تو اگر ایک ایک درہم 36 مرتبہ زناکاری برابر اس سے نفرت اس سے نفرت کیوں نہیں یہ منافقت ہے یہ دوروخی پالیسی ہے منافقت اختیار مت کیجئے خلوص اختیار کیجئے معاملات میں خلوص ہے پھر اس خلوص کی وجہ سے آپ کو کتنے نقصان ہونا پڑے کتنے لوگوں کو آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے میں نے ایک شیر کہا ہے کہ آیا ہی نہیں مجھ کو منافقت کا ہنر آیا ہی نہیں مجھ کو منافقت کا ہنر میرے خلوص نے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا آپ رب سے قریب ہو جائیے لوگ دور ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اچھے لوگ پھر جو بڑے لوگ ہیں وہ دور ہو جائیں گے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی ٹیم آپ کے پاس جمع کر دے گا جو بڑے لوگ ہیں وہ آپ کے خلوص کی وجہ سے منافقت کو نہیں اپنانے کی وجہ سے اگر دور ہوتے ہیں تو ان کو دور ہوئی جانے دیجئے سود کے تردتر درجہ سب سے حل کا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنہ کاری کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بے غیرت کوئی ادنا سے ادنا مسلمان جس کا کمزور سے کمزور ایمان ہے نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا وہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی زنہ کاری کرے ارے سوچنا تو دور کے بعد ہے اپنی ماں کو کبھی اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں وہ پھر کیا بات ہے کہ وہ سود کے جو ترہتر درجہ ہیں یہ تو سب سے حل کا درجہ ہے نا اپنی ماں سے زنہ کاری کرنا پھر یہ تو بڑے بڑے درجوں کا اپنا راہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے سنگینی نہیں مالو تو اس کی سنگینی کو جانیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ارشعظیم کے مالک ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی حرام کمائی سے محفوظ رکھ خصوصا اللہ تعالیٰ سودی کاروبار سے اگر ہم اس میں ملوث ہو گئے ہیں سودی کاروبار میں اگر ہم نے کسی سے قرضہ لے لیا ہے سودی ہم چکا نہیں پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سودی قرضے کو ہمیں جلد سے جلد ہماری طرف سے اس کا چکارہ فرما دے ایک دعا بڑی پیاری یاد آگئی ہے اس کو یاد کر لیزی آپ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا ہے تو قرضہ چکانے کی بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرضہ ہے اور تم سچی نیت سے اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے انتظام کر دے گا دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم قرضہ لیتے ہیں چکانے کی نیت سے ہوتی ہماری تو اللہ انتظام کدھر سے کرے گا چکانے کی نیت ہوتی فرمایا چکانے کی نیت سے اگر بھمنا اس دعا کو پڑھے چھوٹی سی دعا معمولی اللہم مکفینی بحلالی کا ان حرامی کا واغنینی بفضلی کا عم من سوا مولی اقبال صاحب سے آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے یا لکھوا لیجئے حسن المسلم میں موجود ہے اگر کسی کو پر قرضہ ہے تو سچی نیت سے اللہ پر بھروسہ کر دیں اس دعا کو پڑھئے وعدہ کیا ہے اللہ کے نبی نے کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہے اللہ تعالی چکا دے گا اللہ تعالی چکا دے گا اللہ سے دعا ہے شہزیم کے مالک سودی کاروبار میں اگر کوئی ملوث ہو گیا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی اس کاروبار سے اس کی نحوصہ سے محفوظ رکھ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہم جب دعوت دیتے ہیں جو یہ جو حدیث ہے یہ سوڈ لینے کے لیے ہے اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کسی نے مطار فائرنس کرا ہے کسی نے کار فائرنس کرا ہے تو سوڈ بینک کو دے رہا ہے اس میں یہ حدیث لاغو نہیں ہوگی ہاں جی بہت اچھا سوال ہے یہ دیکھئے دراصل وہ جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھا صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر پندرہ سو انٹھانوے اس میں اس کا جواب موجود ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سوڈ کی وعید ہے یہ تو صرف لینے کے لیے ہے ایسا نہیں ہے وہ جو حدیث ہے لَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَا آَكِلَ الرِّبَى وَمُوْكِلَهُ وَقَاتِبَهُ وَشَائِدَهُ وَقَالَهُمْ سَوَبْ لَيْنَا دَيْنَا لِکْنَا گواہ بننا ساپ برابر تو یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے بات برابر ہو گئی وہ ایکسکیوز لوگ نکالتے ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ برابر ہے سب کے لیے ہے وہ اس کی جو حرمت ہے وہ سب کے لیے وَآخِرُ دَعْمَانَا ان الحمدللہ رب العالمين